بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہاؤ آئی کورپڈ کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہاؤ آئی کورپڈ اس کا ایوری منڈے میں ایک اپیسوڈ اپلوڈ کرتا ہوں لیکن لوگوں کی کمپلین یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ منڈے کی بجائے آپ اسے سنڈے کو کریں تاکہ سنڈے کو ہم لوگ جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں اور ہم اسے اچھے طریقے سے سن سکتے ہیں کیونکہ یہ وائس مل نورملی ہے یہ جو اپیسوڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا لاؤگ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے کوشش ہوگی کہ منڈے کی بجائے سنڈے کو اپلوڈ کر دیا جائے کریں ایوری سنڈے شام سات بجے انشاءاللہ تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نکل کے باہر آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان سب چیزوں سے نکر رہے ہیں اور خوشی ہے کس چیز کی بھی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے جب اس کی کوشش رنگ راتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے یہ تو ایک فطری عمل ہے تو جو لوگ اس چیز سے نکر رہے ہیں اور جو لوگ اس چیز سے نکل کے باہر آگئے ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائنلی مجھے جو ہے نا اپنی وائس میلز جو ہے وہ ووٹسائپ کریں تاکہ میکسیمم لوگوں کی جو ہے نا وہ ہلپ ہو سکیں میکسیمم لوگوں کو ہم گائیڈ کر سکیں کہ وہ بھی زندگی کی جنگ کو جیس سکتے ہیں یہ جو ایک جو میدانے جنگ انہوں نے خود ہی اپنے اندر ایک بیلڈ کر لیا ہے نا وہ اس جنگ کو جیس سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کی لائف ان کو دوبارہ مل سکے زندگی میں دیکھیں بہت سے لوگ ہیں میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کوشش نہیں کرتے اگر آپ کوشش نہیں کریں گے نا تو آپ ہار جائیں گے آپ کو کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے سٹریٹیجی کے ساتھ سکلز کے ساتھ ایک پروپر مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ مجھے کیسے اپنی زندگی کو واپس لینا ہے تو یہ جو ساری سیریز میں بنا رہا ہوں اسی لیے تو بنا رہا ہوں یہ اپیسوڈ اس لیے تو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ میکسیمم لوگ اس چیز سے جو ہے نا وہ ہیلپ حاصل کر سکے میکسیمم لوگ یہ سوچ سکے کہ یار اگر یہ بندہ نکل سکتا ہے یہ بندہ نکل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں نکل سکتا نورملی ہم جب دوسروں کو کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے در ایک موٹیویشن آتی ہے وہ موٹیویشن ہمیں اتنی موٹیویٹ کر دیتی ہے کہ ہم خود سوچتے ہیں کہ یار میں کیوں نہیں یہ کر سکتا اور جب یہ میں کیوں نہیں کر سکتا یہ خود ایٹسیلف ایک بہت بڑھا انیشیٹیو ہے جو انسان پہلے سٹپ سے لیتا ہے اور پھر وہ آخری حد تک جاتا ہے تو جتنے لوگ مجھے وائس میلز شیئر کریں گے میکسیمم لوگ ان کو سنیں گے اور میکسیمم لوگ اس سے جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کریں گے دیکھیں یہ نہ سوچیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے کسی رشتے دار نے سن لی تو وہ کیا سوچے گا پہلے تجھتے ہیں کہ میں آپ کی وائس میلز سمیشہ چینج کر دیتا ہوں کہ کوئی آپ خود بھی نہیں پہچان سکتے تو کوشش کریں گے آپ جو وائس میل ہے اس کو بھیجیں اور وائس میل کی جو لیندھ ہو وہ منیمم 5 to 10 منٹس ہو منیمم 5 منٹس ہو اور کوشش کریں گے 10 to 15 منٹس کے درمیان ہو تاکہ آپ میکسیمم چیزیں بتا سکیں میکسیمم لوگوں کو میکسیمم چیزیں پتا چل سکیں تو آج کی وائس میل سنتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہمارے بھائی ہیں جو ان سب چیزوں سے نکل کر جو ہے وہ سکسیسفلی باہر آئے ہیں اور ہمیں اپنا ایکسپیرینس سنا رہے ہیں چلیں بسم اللہ پڑھ کے سنتے ہیں کون سے بھائی ہیں جو اپنی سکسیس کی آج ہمیں سٹوری سنا رہے ہیں اسلام علیکم کامران بھائی کیا اللہ حسنگی والیکم السلام الحمدللہ اللہ کا احسان ہے سب ٹھیک ٹھیک ہے سب اسی کی نوازش ہے سب اسی کے کرم سے چند رہا ہے سب رہی میں مجھے تین سال دیکریشن انزائیٹی دار رکھو او سی ڈی چھوٹی چھوٹی بات پر سوچنے لگ جانا اوہم تو کسی کی داد کا سون لینا تو اپنے پہ لے لینا کہ یار میری مر جاؤں یار اوہم اوہم مجھے شروع شروع میں تو مجھے پتا ہی نہیں سا اتنا تیس کے حر میں کہ یہ کیا ہوتا ہے ہم کہ کبھی کسی سے دھام کروا رہے ہیں کبھی کسی کے پاس ہے تو اس کے بھی پاس جانا پہر جس کے بھی پاس میں جانا تو انہوں نے یہی کہنا کہ تم پر کالا جدو ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں نے پھر ان کو کہنا بھی کہ یار اس کا توڑ بھی ہوتا ہے توڑ کرو انہوں نے کہنا یہ طویت ہے تو یہ پانی ہے یہ پیو تو انشاءاللہ سے ہی ہو جائے وہ لاج کروایا کالا جدو بڑی جو ہے نا وہ ایک سستی گولی ہے جو یہ کالے جادو والے ہمیں دے جاتے ہیں آپ کسی بھی پیر کے پاس چلے جائے کسی فقیر کے پاس چلے جائے بہت کم ہوتے ہیں وہ جو آپ کو اللہ کے ساتھ جھوڑتے ہیں ورنہ اکثر لوگ تو آپ کو کالا جادو کالا جادو کہتے ہیں بھائی کالا جادو آسان نہیں ہوتا جس نے کرنا ہوتا نا اس کی بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر ان کی فیصی سن لیں نا آپ حیران ہو جائے ایک لڑکا مجھے جرمنی سے اس نے کال کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک بندے نے کہا کہ تم پر کالا جادو ہے اور میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کالا جادو کا توڑ چاہیے میں اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے نکالنا چاہتا ہوں وہ لڑکی کی خود کی کہانی ہے کہ وہ بتا رہا تھا مجھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس بندے نے ایک مہینے کے اندر ساڑھے پانچ لاکھ روپے آس سے لے لیا کالے جادو کی مد میں تو بھائی جس نے کروایا بھی ہوتا ہے وہ بھی اتنا کوئی لینلورڈ ہوگا پہلے تو چیز یہ ہے کہ خاندان میں پھپیاں چاہچیاں تائیاں مامیاں ان کی پہلے نیٹ ورٹ تو دیکھ لو کہ وہ اس قابل ہیں بھی کہ وہ بابا جی کی فیس افورڈ کر سکے کالے جادو کی اور یار ذرا سوری ٹو سے یہاں بات تھوڑی سی فنی ہو جائے گی لیکن میں اکثر لوگوں کی منٹیالیٹی دیکھ کے نا تھوڑا سا خود میں بھی جو ہے نا وہ ہنس پڑھتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کی سوچ سوچ رہے ابھی ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ میری جو رشتہ تھا وہ فپو کی بیٹی کی طرف سا ٹھیک ہے تو میں نے ادھر شادی نہیں کی میں نے اپنے جو ہے نا وہ دوسری ایک جو کزن ہے اس کی طرف کر لی تو جو مجھے لگتا ہے کہ میری فپو نے جو ہے نا وہ مجھ پہ جو کالا جادو کر دیا یار عقل نہیں مانتی کہ فپو جیسا رشتہ اتنا پیار کرنے والا رشتہ تم پہ کالا جادو کرے گا یار یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ تو اپنی ماں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں کہ مطلب یہ ماں سے بڑھ کر اپنے جو بہن بیٹیوں کے بچے ہوتے ہیں انسان ان سے محبت کہہ رہا ہوتا ہے تو یار یہ نا سوچو خام خام پیسے ضائع کرو گے کالے جادو یہ پیلے جادو بہت پیسہ لیتے ہیں بھائی بہت پیسہ لیتے ہیں بندہ ایک دفعہ ان کے شکنجے میں آ جائے پھر یہ اس کو جیسے سرسوں کا تیل نکلتا ہے نا بیسے یہ آپ کے اندر سے تیل نکالتے ہیں یہ ایک کہانی نہیں ہے میں آپ کو درجلوں کہانیاں سنا سکتا ہوں ایون میری خود کی کہانی ہے اس کی ہے میں نے بڑا پیسہ کالے جادو پر لٹایا کہ جی کالا جادو ہو گیا یہ جادو ہو گیا آج بکرا کٹ رہا ہے بھائی بتیس ہزار کا بکرا ہے آج کے دور میں بتیس تیس ہزار سے بکرے اوپر جاتے ہیں تو آپ روزانہ ایک ہفتے کپ چازار خرچ کر لیں گے نہیں کر سکتے نہ پڑے ان کالے جادو کے چکڑوں میں اوہ بھائی سب سے بڑا جو ہے نا وہ اللہ ہے جادو برحق ہے میں مانتا ہوں اس بات کو سب سے بڑا اللہ ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کو کسرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جتنے بھی جادو ہوں ان کی تاثیر کو بہت کم کر دیتا ہے تو یار آپ جو ہے اس دنیا میں بنانے والے پہ یقین رکھیں یہ مٹانوں والوں پہ یقین نہ رکھیں یہ مٹانے والوں پہ یقین نہ رکھیں یہ آپ کو نہیں مٹا سکتے جب تک کہ بنانے والا آپ کے ساتھ ہے جادو اگین برحق ہے لیکن پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ پہ جادو ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا اہمیں خام خام پیسہ روڑ دیں گے اب وہ جس بھائی کا جو تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا جو جرمنی سے تھے ان کا بڑا سیمپل سا مسئلہ تھا ان کو پینک اٹیک کا ایشو تھا تو وہ آپ کو پتا ہے پینک اٹیک ریپورٹس میں تو آتے نہیں ہے ہر چیز کلیر ہوتی ہے تو وہ بندہ یہی سوچتا تھا اوپر سے ان کی والدہ جو تھی وہ بھی بہت زیادہ اپنے بیٹے کو لے کے سنسٹیپ تھی اکیلا کیلا بیٹا تھا پیسے والے لوگ تھے پیسہ ان کے پاس تھا پیسے والے کو تو راستہ چاہیے ہوتا ہے کہ کس راستے پر پیسہ لگانا ہے تو اس نے بس پیسہ لگاتا گیا لگاتا گیا لیٹرلی میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی سوچوں پر کہ یار اتنا اتنا پیسہ ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں اور جو سچ میں ڈیزرونگ ہوتے ہیں ان کو ہم دسر پر بھی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بندے کو تھوڑی تکلیف کہیں نہ کہیں دیتا ہے تو اللہ کے ساتھ جڑ کے رہے جو اس کے ڈیزرونگ لوگ ہیں ان پر دیتے رہے ان کو دیتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے صدقہ کہتا ہے بہت سی بیماریوں کو ٹالتا ہے تو اس لئے کہا گیا ہے کہ صدقہ بہت سی بیماریوں کو ٹالتا ہے جو آپ کو ڈیزرونگ لگتا ہے اس کو دے تاکہ جو آپ کے اوپر اکمی پرابلمز ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں جو بیماری آنے والی ہیں زندگی میں ان سے باپ کی بچت ہو جائیں آل دو کہ پھر جادو برحق ہے لیکن پہلے کنفرم کر لیں کہ بھائی جادو ہے بھی کہ نہیں ہے کسی کے پاس آج کے دور میں اتنا پیسہ اور وقت نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے چکروں میں لگے اور ان کی لائنوں میں لگے کہ وہ جادو کروانے کے لیے چلا جائیں ان کے نخرے بہت ہوتے ہیں بچے ان چیزوں سے بہرحال آگے چلتے ہیں آگے سنتے ہیں بھائی کہہ کہتے ہیں تو خیر کوئی فرق نہیں پڑھا تو پھر اچانک اسی سال کہ کوئی ہو گئے ہیں چار سے پہنچ منت پہل لے نہیں سات منت پہل لے اچانک ایسے پھر یوٹیوب چلا رہا تھا تو آپ کی ویڈیو آئی کی انزائیٹی ٹیسک میں نے دیکھ لی میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہ ہی سین پرابلم جو میرے ساتھ نے اس میں بتائی گئی آپ نے بتائی تھی پھر مجھے پتہ لگا گئے یہ تو کوئی کالا جادو نہیں ہے یہ تو ایک نا بے بھائی نے لفظ یوز کیا یہ تو ایک بیماری ہو گئی یا اس کو بیماری بھی نہ سمجھیں بیماری یہ ہوگی جو ہم نے خود ڈالی ہوتی ہے بہت اچھی بات کیا اس نے یہ ایک بیماری ہے اور یہ وہ بیماری ہے جو خود خود ہم نے بنائی ہوتی ہے خود بخود اس کو بنانے اور مٹانے والے ہم ہی ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں ہے ہماری سوچ ہوتی ہے کیونکہ ہم ہی کوئی ایسا ٹرما ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی ٹینشن لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سب بیسے تو نہیں ہوتا یہ نارمل میں نے بھی میں اپنا بتاتا ہوں میں نے بھی نا ہاتھ سے دو تین سال پہلے دو ہزاستارہ میں میرے ساتھ ایک ٹرما ہوا تھا جس کی میں نے کافی زیادہ ٹینشن لے لی تھی ٹینشن بہت زیادہ تھی میں سوچتا رہتا ہے ایک ہی بات کو سوچتا رہتا ہے رات دن تو نارملی تو بھائی لڑکیوں کی ٹینشن لے بیٹھیں آج کے لڑکوں کو اور لڑکوں کو لڑکیوں کی ٹینشن ہے اور لڑکیوں کو لڑکوں کی ٹینشن ہے موسٹلی کیس یہی چاہ رہے ہیں اللہ کے بندوں تھوڑا صبر کرو جلدی نکاح کی کوشش کرو ملے گا اللہ سے دعا کرو جو ملے بہتر ہو خیر ہو شر نہ ہو بس اللہ سے یہ مدد مانگو واقعی تھوڑا صبر تو کرنا پڑے گا آئی نو صبر تھوڑا مشکل ہے لیکن صبر کرنا پڑے گا ایسے اچھی چیز نہیں ملتے جلدبازی میں نہ پڑھو اللہ نے جو لکھ رکھا ہے اس پہ بس اس کا صبر کرو اور انتظار کرو انشاءاللہ وہ اتنا بہترین ہوگا کہ بس پھر اللہ کا شکر ادا کر کر کے نہیں ٹھکو گے پندرہ سے ایک مہینہ ایک مہینہ میں نے ایسے ہی سوچ 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 کہ اپنی ہر روٹین ہی خراب گیا روٹین تو میں نے شروع سے اپنی خراب کی ہوئی تھی نہ سونے کی روٹین نہ کھانے پینے کی روٹین اب دیکھیں ان کی بھی روٹین کا مسئلہ تھا روٹین خراب تھی موسلی لوگ یہاں آکے گلتی کرتے ہیں رات کو دو بجے سو رہاں تین بجے سو رہاں تین بجے کوئی پتہ نہیں تو کھانے پینے کی روٹین کوئی نہیں تھی جب دل در نہ کھا لینا اچھا باہر کوئی کھانا بہت زیادہ کھانا تھا فاس فورڈ نہ تو بوتل کا بہت زیادہ شوق تھا بوتل کولڈ رنگ کی بات کریں گے ٹھیک ہے بوتل کا یہ بہت زیادہ شوق تھا انہیں یہ بہت شوقین تھے اور بوتل کے نقصانات بہت زیادہ ہیں کولڈ رنگ کے کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اس سے بچیں بڑے نقصانات ہیں اس کے نقصانات پہ انشاءاللہ میں پھر کبھی ویڈیو بناوں گا پھر کبھی الگ سے ڈیبیٹ کروں گا لیکن اگین اس کے اور باہر کے کھانے کے فاس فوڈ کے جنک فوڈ کے بڑے نقصانات ہیں آگے سلتے ہیں تو رزانب ہوتا ہے فاس فوڈ تو پھیک میں دیمار ہو گیا تو پھیک جب مجھے یہ ایسے خیال آنے لگے تو میں بہت پریشان جاتا تھا یار جی میرے ساتھ کیا ہوگا میں تو ایسا سوڑتہ بنی ہی پھر بھی مجھے ایسے خیال آتا ہی تو اے اللہ کے بارے میں نبی کے بارے میں اللہ اور رسول کے بارے میں صحاب اصحابہ کرام کے بارے میں یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اس پر میری ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے ایک کا تین چار بنی ہوں گے وہ آپ نے لازمان دیکھنی ہے پریشان نہیں ہونا یہاں سے آکے انسان غلطی کرتا ہے وہ اپنی عبادات چھوڑ دیتا ہے آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی شیطان وہیں آتا جہاں اس کو کچھ ملتا ہے جس گھر میں کچھ ہوگا شیطان وہیں آئے گا جس گھر میں کچھ ہوگا چور وہیں آئے گا جو گریب کا ہوگا خالی ہوگا چور وہاں کیا کرنے آئے گا چور بھی شیطان ہی ہے چوری جو کرتا ہے وہ بھی شیطان کا دوسرا روح بھی ہے تو شیطان بھی اس جگہ پہ آتا ہے جہاں اسے کچھ ملتا ہے جہاں اسے مال دولت نظر آتی ہے کہ یار یہ گھر ہے ایسا جس کو میں لوٹ سکتا ہوں کوشش کر سکتا ہوں تو وہ گھر آپ کے ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی طاقت سے نماز ہے آپ کے پاس دین ہے آپ کے پاس طاقت ہے ایمان کی تو وہ بس اس ایمان کی طاقت کو جو ہے نا وہ لوٹنے کی کوششوں میں آتا ہے تو آپ نے بس یہی کوشش کرنی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ جڑ کے رہے جو خیال آتا ہے پریشان نہیں ہونا اس پر کیونکہ جب اس کی کوئی پکڑ ہی نہیں ہے خیال کی پکڑ نہیں ہے سوچ کی پکڑا ہے جان بوجھ کے سوچیں گے وہ غلط ہے لیکن خیال آ رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں بھائی کوئی فکر نہیں اس کی چلے آگے چلتے ہیں آگے سنتے ہیں بھائی کیا کرتے ہیں وہ ساتھ کے بارے میں ہوتا ہے یہ ساتھ سے تو میں بہت پریشان رہا تھا ایک ہال کو پکڑ لینا اور اس پر سوچتے رہنا اس پر ریاکشن کرنا یہ مجھے کیوں آیا ہے یہ کیوں آ رہا ہے تو بہت زیادہ کرنا میں نے تو وہ زیادہ جب ریس ہو جاتا تھا اور زیادہ پینچن میں آ جاتا تھا یاد میں کیا ہو رہا میرے ساتھ تو پھر ٹائنگ گزرتا گیا آپ کی ویڈیو دیکھتا رہا تو ویڈیو دیکھ کے تھوڑی سی موٹیویشن آری کہ یہ بندہ صحیح بات کرنا تو وہ ہی آپ کی بات کے عمل کو ہی نہیں کرنا عمل واقع نہیں تھے کرتے پتہ نہیں یار ہم لوگ کب سیریوس ہوں گے پتہ بھی ہوتا ہے میری باتیں صحیح ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے بہرحال اس بھائی اس نے عمل شروع کیا تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے عمل شروع کیا یہ بڑی اچھی بات تو دو گھنٹے موٹیویشن رہنا تین گھنٹے یا چار گھنٹے یا ایک دن رہا رہا پھر دوبارہ بھوڑی تو پھر سوچا سب سے پہلے تو اپنی کھانے پینے بھی کھانے پھر دوبارہ سب سے پہلے میں نے نماز شروع کی پانچ وقت بھی قرآن پاک کی طلاوت ریکلر بیسیس بے کرتا ہوں الحمدللہ نماز پانچا ہم لازمی کرتا ہوں دن میں ایک بار کرتا ہوں دن میں ایک بار کرتا ہوں لازمی ہے تو ایک گھنٹا نہیں کر سکتا پہلے میں نے پندرہ منٹ سے اسٹار کیا تو پندرہ منٹ میں نے ایک مہینہ کیا اس سے بعد میں نے زیادہ کرتا گیا تو اس کے بعد اب تک حسانہ اگر صبح کو نہیں ٹائم ملا مجھے نہیں جا گئی مجھے وہ ہی میں نے رات کو کر دینی ہے آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا یا ایک گھنٹا وہ آپ کی اس میں ہی رہ نہیں کرنی تو یہ لازمی میں کرتا تو کھانے پینے کی ایک روٹیم بنا لی صبح کو اتنے بجے کھانا ہے دوپہر کو اتنے بجے کھانا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھانا ہے تو پانی کا زیادہ استعمال کرتا تھا کرتا ہوں دن درمیوں میں تو کم سے کم تین لٹر دن میں پانی استعمال کرتا ہوں اب سردی آگیا اب اتنا زیادہ پیا نہیں جاتا پر پھر بھی دن میں تو لٹر تو ہو جاتا ہے تو جو خیال تھے خیال جو بھی آتے تھے نماز میں اللہ کے بارے میں ایک اور بھائی تھا اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا جو بھی آتا ہے آنے تو اللہ تو دے رہے نہ مارا ہے اللہ تو جانتا ہے سب کچھ تو اس کے بعد یہی کر کیا جو بھی خیال آ رہا ہے اس پر ریاکشن نہیں کیا اس پر سوچ نہیں بنائی اس خیال پر آ رہے ہیں آئی جائے کچھ نہیں ہوتا میرے اللہ دے اب دیکھیں بھائی نے کہا ایک اور بھائی تھا اس نے بھی کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا چینل کو ٹائم دیں یہاں بہت سے لوگ ہیں جہاں جن کا مسئلہ سیم آپ کا مسئلہ ہے تو وہ زیادہ خیال آتے تھے وہ بھی میں نے آستا آستا ایسے ہی کم کر لیے تو نماز کے دوران اللہ کے بارے میں بہت خیال آتے تھے نماز نہیں تھا چھوڑتا ہے آباس آ رہے ہیں آئی آ رہے ہیں تو الحمدللہ اب بہت ہی بہت زیادہ فرق ہے مجھے ان خیالوں سے اور جو دوسروں کے بارے میں آتے تھے وہ بھی میں نے ایسے ہی کم پیئے کہ آ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ میں اس ڈپریشن انسائٹی سے لکھے جاؤں گا اللہ کی مدد سے اور آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ اب ہنڈرڈ پرسن میں سے میں ابھی پورٹی پرسنٹ ریکوبر ہو چکا ہوں انشاءاللہ جو بہت سے ہوں گا اللہ کی مدد سے اور اپنی مدد سے اور ہوں گا ہوں گا ہوں گا کام رہنگا ہے کہ وہ والد پر دیکھتا ہے آپ نے اپنے پیار ہوئی جائے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بس کرے دوسرے رفتانے کی میں نے لٹایا تھا میں نے اس کی لٹایا کوئی فائدہ نہیں کوئی لوگ لٹایا یاد ایسا اور ایسا تو سب کا ایک ہی ایک ہی نا سوال ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ یار تو تو باغل ہوگیا تو خان کا یہ سوچے سوچتا ہے پوچھے بھی نہیں ہے یہ میں اور زیادہ پریشان ہو جاتا اللہ علیہ وسلم شکریہ 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 بہت کرتا تھا تو اب بہتر فیل کرتا ہوں تو جب سے یہ سردی شروع ہوئی ہے سردی کی وجہ سے پتہ نہیں ہو رہا پہلے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے تو میں نے دیکھی پتہ لگا کہ سردی کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو میں نے اب بھی انٹرینشن لیتا آتے ہیں کچھ نہیں ہوتا بس پہلے تو 24 گھنٹے رہتے تھے کہ سوگ نہیں تھا سکتا اب آتے ہیں بس کم سے کم بھی ایک دو منٹ بعد خود با خود چلے جاتے ہیں اگر زیادہ ہو تو اپنے ای 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 ڈی کی جو ٹیکنیک ہے وہ استعمال کرتا ہوں تو اس کے علاوہ اگر زیادہ خیال تنگ کریں تو اپنے سانس پر فوکس کرتا ہوں میں یہ ہی بات کروں گا کہ جو بھی اس بیماری سے آنا پونچ ٹائم کی نماز قرآن پاک کی طلاوت اپنا کھانا پینے اور پینے کی روٹین ایک بنا لے ہیں وہ آپ لازمی کریں اور جو بھی خیال آ لیں ان پر نہ پریشان نہ ہو تو ان پر ریاکشن نہ کریں آ رہے ہیں یا دنچ نہیں ہوگا بس ایک نہ بنا لیں اپنے روٹین تو انشاءاللہ نکل جائیں گے آپ ساتھ میں ابھی نکل ہوں کیونکہ یہ آسان نہیں ہے اتنا کیونکہ شروع شروع میں مجھے بہت مشکل لگا اب بھی ایک لمحہ ایسا آجاتا ہے کہ میں نہیں نکل پاؤں گا پھر بھی کہتا ہوں میرا اللہ مجھے نکال دے گا اور میں نکل سکتا ہوں بس اس محید پر لگا ہوں انشاءاللہ میں نکل سکتا ہوں اوکے بھئی اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی نکل جائیں گے سب نکل جائیں گے بس عمل کرتے رہیں یہ والے جو بھائی ہیں انہوں نے عمل ابھی شروع کیا ہے پہلے انہوں نے عمل نہیں کیا تھا تو بات تو انہوں نے ساری بتا دی کہ کون سی چیزیں کرنی چاہیے کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو چھوٹی سی چیز اگین سمجھانا چاہوں گا کہ یہ سب آسان نہیں ہے لیکن نممکن بھی نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا تھوڑی سی محنت لگے گی تھوڑی سی ایفرڈ لگے گی لیکن آپ ان سب چیزوں سے نکل کے باہر آ جائیں گے دیکھو یار مائنڈ کو کنٹرول کرنا نا میرے خیال سے جو ہے نا بہت نممکنات میں سے نہیں ہے مشکل ضرور ہے آسان بھی نہیں ہے لیکن یہ اس میں ملتا جلتا ہے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو صرف اس کے لوجکس کو کلیر کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ آپ نہیں کرنا ہے کونشیسلی کرنا ہے کہ یار یہ غلط ہے یہ صحیح ہے آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے آپ کا دماغ آپ کا بچہ ہے اس کو بچوں کی طرح ڈیل کریں بچوں کی طرح اسے سمجھائیں ہر چیز کلیر لے کے چلیں آپ سیکھ جائیں گے آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے جو لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں جو ہو رہے ہیں آپ لوگ بھی مجھے اپنے ووئس میلز ووٹس اپ پر ووٹس اپ کر سکتے ہیں ویڈیو کا احترام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا انشاءاللہ نیکس سنڈے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور کی سیکس سٹوری کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ